دار صاحب آپ کے وقت گیا توشہ خانہ کیس میں فویداری کارروائی سے متعلق یہ کیس ہے اور اس کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کا ورن گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کچھ دیر میں سماعت کا امکان ہے فواد چودری نے ٹویٹ کیا ہے شبلی فراز اور بیسٹر گوھر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پہنچ گئے ہیں انتظار حسین پنجوتا صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ عمران خان کے وکیل بھی ہیں انتظار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا عمران خان صاحب کے ایک میں جو ہے وہ معاملہ ہو گیا موطل ہو گیا لیکن اس میں آپ گرفتاری کے معاملہ ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں اب تک جو آپ لوگ اس کو چیلنج کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ معاملہ جس میں اسلام آباد پولیس پہا ہوا زمان پارک میں موجود ہے اس ورنڈ کو چیلنج کرنے کے لیے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں ہماری پیٹیشن دائر ہو چکی اور تھوڑے دیر میں اس میں سمات ہمیں تو ایک ایٹی ایٹیو جسٹس صاحب اس میں سمات پہیں گے دوسرے نمبر پہ جو وارنٹ جاری کیا گیا ہے اس میں جو ایڈرس رکھا گیا ہے وہ بہت ایک لیگل چیز ہے جس کو ہائلائٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس ایڈرس کے مطابق سانساپ کی رہائش کا اسلام آباد میں اور اطالت نے حکم دیا کہ اسلام آباد کی جو رہائش کا ہے وہاں پہ آپ جائیں اور اس کو اگر چتبہ کرنا ہے یا اس کو پہنچانا ہے تو یہاں پہ پہنچائیں تو پہلے نمبر پہ تو جو اسلام آباد پولیس لاہور پہنچی ہوئی ہے یہ غیر قانونی طور پہ پہنچی ہوئی ہے اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ لاہور میں جا کر اپنی جیوریسکشن سے باہر جا کر وہ اس کو جس طرح سے وہاں پہ پولیس اور لاو این آرڈر کی سیٹویشن کریئی جائے ہے وہ اس طرح سے کریں اس سے آگے اگر چلتے ہیں تو آج جو ہوا کہ کل یہ آرڈر عنانس کیا گیا آخری بہر میں بالکل آخری وقت تھا جب عدالت باندھونے سے پہلے پانچ منٹ یہ تنسوس آیا گیا اور اس کے بعد عدالت کو تعلیٰ لگا دیا گیا آج ہمیں کافی دیر کے بعد ہمیں یہ آرڈر مہیا کیا گیا اسی وجہ سے آج ہم اس وقت اس کو چیلنج نہیں کر سکے لیکن آپ یہ دیکھیں گے پولیس کے پاس وہ آرڈر کل سے موجود ہے کل سے پولیس ٹویٹ کے سروں کے بتا رہی ہے کہ ایک ٹیم ہماری وہاں پہ موجود ہے اور کل یہ بھی خبریں آرے زی کی شاید ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آرڈر کورٹ کے اندر تھا تو اس آرڈر کو لیے بغیر پولیس کیسے چلی سر ایک چیز اور بتا دیجئے آپ نے کہا کہ ایڈریس بنی گالا کا ہے پنسوٹا صاحب اور یہ پہنچ گئے زمان پار تو اس کو بھی آپ لوگ چیلنج کر رہے ہیں جی بلکل ہم چیلنج کریں گے اور قانونی طور پر وہاں پہ ان کا ہونا بلکل قانون میں کوئی جگہ نہیں ہے کوئی بجائش نہیں ہے بلکل غیر قانونی طور پر وہاں پہ موجود ہے زمان پارک میں اور اس گراؤنڈ کے علاوہ ہماری دیگر جو گراؤنڈ ہیں ان سب میں آپ کو معلوم ہے کہ سیکیورٹی کے ایشو کی اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس دے رکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری پھڑنے کے ہیں اس کے علاوہ لاہور آئی کورٹ میں ہماری پھڑنے کے ہیں یہ تمام گراؤنڈ جو ہیں وہ جب ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں پریری ایس بیل کے اندر تو وہاں پہ ہماری ان گراؤنڈ کی اوپر جو ہے وہ خان صاحب کی ایک زمیننگ دی گئی اور ایک ہی تاریخ تک کے لیے وہ بیل جو ہے وہ جو ایک ارجن معاملہ سمجھا جاتا ہے لیکن یہ ٹرائل کے اندر پتہ نہیں کیا جلدی ہے اور کیوں بار بار یہ آٹر نکالا جا رہا ہے اور جائج صاحب ہیں جو زفر اقبال صاحب کیا شوق ہے کہ خان صاحب اپیٹ کی تنگ کے چہری جلیوں میں جہاں پہ سیکیورٹی کی سرزال بہت خراب ہے وہاں پہ جانت کا خطرہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے پہلے بھی اٹیکس وہاں پہ ہو چکے ہیں کئی لوگوں کے اوپر اور خان صاحب کی اوپر تو ریسنٹی جو اٹیک ہوا ہے وزیرہ باز کے اندر اس اٹیک کے جو اٹیک کرنے والے لوگ تھے وہ سارے ابھی باہر پہ رہے ہیں ان کو کسی نے نہیں پکڑا تو ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے اورنیبل سپیریر پورٹ جو ہیں انہوں نے ہمیشہ خان صاحب کی اتضاف کو مانا ہے لیکن یہ جو ایف ایٹ کی ججز ہیں انتظار صاحب ایک چیز میں انتظار صاحب انتظار صاحب ایک چیز میں یہاں پر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عمران خان کو اٹھارہ کو پیش کیا جانا ہے آج چودہ تاریخ ہے یہ بار بار کہا جا رہے کہ چار دن پہلے کیوں گرفتار ہو رہے ہیں تو سر گرفتار اگر یہ آج ہوتے ہیں تو یہ کوئی غیر قانونی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے پولیس کی جانب سے یہ بالکل یہ غیر قانونی ہے اٹھارہ اس ورنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام عریس ورنٹ نہیں ہے جس کے اندر کوئی زمانت کی ضرورت ہو یہ صرف ایک پرسیجرل ایک ورنٹ ہے جس کے مطابق خان صاحب کو صرف اس عدالت پہ لانا ہے اس عدالت پہ پیش ہونا ہے جہاں پہ انتے خلاف ٹرائل پینڈنگ ہے اور اس کو عام گرفتاری کی طرح لینا اور عام طرح سے جس طرح یہ پہنچے ہوئے ہیں اس لیے بڑی تعداد میں پولیس دے کر وہاں پر یہ بالکل اس سے مختلف معاملہ ہے اور یہ ساری چیزیں آپ نے جیسے فرمایا کہ آج چودہ تاریخ اور اٹھارہ تاریخ کو عدالت کے اندر پیش ہونا ہے تو اگر کسی کو گرفتار کر کے وہاں پہ لے کے جانے کی ضرورت بھی ہے تو وہ سترہ یا اٹھارہ تاریخ کو یہ دو ورنٹ ہے نا انتظار صرف صرف ہم کلیاریٹی بھی چاہ رہے ہیں دو ورنٹ ہے ایک چودہ کے تھے جس کا وقت ہوا اٹھارہ کا ایک انتیس کے بھی ہیں اس کو بھی آپ لوگ موطل کرنے کے لیے آج گئے ہیں سلام بادہ ایک ہوت یہ چودہ والا جو ہے یہی اٹھارہ کو گیا ہے سر یہی میں پوچھ رہی ہوں اور انتیس والے کا کیا ہے انتیس والا تو صبح ڈیشنر سیشن جج بیزان گلانی صاحب نے اس کو سسپنڈ کر دیا تھا وہ تو موطل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ تو اس وقت انفیلڈ نہیں ہے تو سر پھر تو گرفتاری کو یہ ہوئی نہیں سکتی جو کرنے پہنچنے ہی ہیں جی میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ بلکل گرفتاری ایسے ورنٹ کے اندر جس پہ صرف ٹرائل کی پرسیڈنگ کیا حصہ بننے کے لیے کسی شخص کو جب پیش ہونا ہوتا ہے تو اس طرح تکرساری نہیں کی جاتی کہ آپ اس کو چار دن پہلے آپ ان کے گھر پہنچ جائیں یہ صرف ایک پرسیڈنگ چیز ہے اس کے اندر آگے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر کسی شخص کے خلاف ایسا ورنٹ ڈکھ لے تو وہ اپنی پرسنل ٹوٹی کے اوپر بھی پولیس کو یہ بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ ورنٹ مصول کر لیا ہے اور میں اس ڈیٹ کو عدالت کے اندر پیش ہو جاؤں گا لیکن آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ڈیٹ کے اوپر جب یہ ورنٹ لے کر زمان پاک پہنچے تھے اور شبلی فراز صاحب نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ خان صاحب یہاں پہ آویلیپل نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی ایک مقدمہ درج کر دیا گیا تھا اور آج بھی کوشش جن سے یہی ہے کہ ان کو کسی طرح سے انٹینگل کر کے ایک اور مقدمہ بنائے جائے یا ادھر لائن آرٹر سکیویشن پیدا کی جائے اور ایک اور خون زلشاہ جیسا خون کریں یا شاید اس سے بھی زیادہ خون کے پیسے یہ ساری چیزیں جو ہیں عوام کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ قانون میں یہ جو آج حرکتیں ہو رہی ہیں اسلام آباد پولیس کے طرف سے یا دہور پولیس ان کے ساتھ مل کر جو کر رہی ہیں یہ سب چیزیں غیر قانونی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ اب آپ اسلام آباد ہائی کوٹ میں ہیں انتظار حسین پنجوتہ صاحب اسلام آباد ہائی کوٹ کیا فیر